وَهُوَ الَّذِي يُحْي وَيُمِيد وہی اللہ ہے جو کہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے وَلَا اُخْتِلَافُ الْلَيْلِ وَالنَّهَار اور اسی کے لیے ہے رات اور دن کا عدل اور بدل یعنی آنا جانا جو ہے یہ گردش جو ہے یہ اسی کے لیے ہے مراد یہ اس فیزیکل فینامنا آف نیچر کے بیچے بھی وہی اللہ ہے اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم اقل نہیں رکھتے اس کائنات میں جتنے بھی میرے بھائیوں فیزیکل فینامنا آف نیچر ہیں ان سب کے بیچے ہے گوڈ اور میں یہ اکثر بولتا ہوں گوڈ is the only explanation of all the فیزیکل فینامنا in this universe خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فیزیکل فینامنا سائنس صرف دو سوالوں کے ساتھ دیل کرتی ہے what اور why کیا اور کیوں کیا ہوا زلزلہ آیا کیوں آیا ٹیکٹونک پلیٹس کے دیسٹرپنس کی ویرس لیکن تیسرا سوال بڑا خطر نہ آ گیا how یہ کیسے ہو گیا تو سائنس کہتی ہے it is physical phenomenon of nature وہ کہتے ہیں ہمارا سوال ہی نہیں ہے یہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے اسی میں تو قیامت چھو بھی ہے یہ ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے یہ ٹیکٹونک پلیٹس کو ہلنے کا آرڈر کیسے ہوتا ہے ایک چیز بغیر کسی ایکسٹرنل انٹروین کرنے کے کبھی بھی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر سکتی اب کوئی بھی چیز ایک سٹل جگہ پر رکھ دیں وہ وہی پر رہے گی جب تک کہ کوئی ایکسٹرنل فورس اس کے پر رہے گی یہی سیکنڈ آف تھرمو ڈائنافیس بھی ہے کہ انٹروپی ہمیشہ انکریز کرتی ہے ایک اس کی یہ ڈیفنیشن ہے اور دوسری یہ ہے کہ بغیر ایکسٹرنل باور کے آپ کوئی ورک کر نہیں سکتے اس کے بغیر آپ کوئی پوٹینشل ڈیفرنس سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے اگر آپ کہیں کہ زمین سے آپ نے تیسری منزل کے اوپر پانی جڑھانا ہے تو یہ بغیر فورس کے پوسیبل نہیں ہے جب تک ایکسٹرنل ورک نہ کیا جائے ہاں تیسری منزل پر جو چڑیوی چیز ہے وہ نیچے آ جائے گی انڈر گرائیوٹی لیکن تیسری منزل پر جب چیز چڑیوی ہوگی تو یہ ماننا پڑے گا کسی کے چڑھانے سے چڑیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ خود پہ خود ہی چڑھ گئی ہے تو وہ جو ایکسٹرنل ورک ہے ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹرنبنس ہو یا کوئی اور چیزیں ہو انہی کے پیچھے تو خدا ہے ہر چیز کی ایکسپرینیشن خدا ہے کسی کو بھی آپ ڈیپ ڈیگ کرنا شروع کر دیں تو کرییٹر تک آپ پہنچیں گے تو اللہ تعالی مانا یہ زندہ کرنا موت دینا رات اور دن کا عدل بدل گیا یہ نہیں اس کے اوپر کوئی ہمارا اختیار ہے ہم تو ابھی تک کلکلیشن ہی کر رہے ہیں کہ جناب اتنے گھٹے کا دن ہے اور اتنے گھٹے کی رات اس کے اوپر اختیار کا تو آج تک کسی نے سوچے نہیں کہ اس کے اوپر کوئی اختیار بھی کیا جا سکتا ہے زندہ اور مردہ کرنے کے اوپر نیور اور یہ موت اتنی بڑی حقیقت اللہ تعالی نے انسان کے ساتھ اٹیش کر دی ہے کہ اس حقیقت کی وجہ سے خدا انسان کی ضرورت بن گئے واللہ تین چیزیں ہونا تو خدا ہماری ضرورت نہیں ہے نمبر ایک ہمیں موت نہ آئے نمبر دو ہم بیمار نہ پڑے اور نمبر تین ہم پہ بڑاپا نہ آئے ایک جیسے فٹ قسم کی زندگی گزرے موت نہ آئے بیماری نہ آئے بڑاپا نہ آئے یہ تین چیزیں اگر کسی انسان کو مل دیں تو اسے تو خدا کی ضرورت ہی نہیں قطعن کوئی ضرورت نہیں اب یہ تین چیزیں جو ہیں یہ خدا نے اپنے کنٹرول میں رکھ کے اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھ کے انسان کو اس کی قسم پورسی اور کمزوری کا بتا دی ہے کہ تو اپنی زندگی اور موت کے اوپر بھی اختیار نہیں رکھتا کتنا عرصہ تو زندہ رہ سکتا ہے بیماری بھی آئے گی اور وقت کے ساتھ بڑھا پائے گا اور آپ کے اختیار میں نہیں ہوگا کہ میں اپنے یہ بال جو سفید ہونا شروع ہے ان کو میں سفید ہونے سے روگ لوں رنگ کالا کر لوں گا پھر تھوڑے دنوں کے بعد بال نکل آئیں گے آنکھوں کی بنائی یہ جو کمزور پڑتی جارہی ہے میں اینک لگا لوں گا اینک اتاروں گا تو نہیں نظر آئیں گی اس طریقے سے جسم کمزور ہونا شروع ہو جائے گا اور کرتے کرتے انسان جو ہے وہ ایک رزیل عمر تک پہنچاتے ہیں تو انسان کے سر پر یہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے موت کی شکل میں بیماری کی شکل میں اور یہ جو بڑھاپا آ جانا انسان کے اوپر یہ ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے تو خدا انسان کی ضرورت بنتا ہے نا اس کی وجہ سے اسی لیے تو اس نے تلوار لٹکا دیئے اور موت اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کا انکار کوئی ایتھیس بھی نہیں کرتا کوئی ملکرین خدا میں سے بھی نہیں کوئی کرتا اور اسی میں تو قیامت مضمئر ہے کہ انسان مر کیوں جاتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب شروع شروع میں انسان مرتے تھے نا تو جب پہلا پہلا لوگوں کو ایکسپیریس تھا ان کو تلوارا کہ انسان مر بھی جاتا ہے تو وہ اپنی لاش کو اٹھائے اٹھائے پھرتے تھے کسی کے پاس کہ یہ بولنا چھوڑ گیا ہے اس کا کچھ کرو اٹھ ہی نہیں رہا تو پھر انسان آسدہ آسدہ ایجوکیٹ ہونا شروع ہوا تو اس کو پتہ چلا کہ یار انسان مر جاتا ہے تو یہ انسان کے ساتھ بہت بڑی کمزوری اٹھائچ ہے موت کی شروع تو اس کی وجہ سے انسان کی ضرورت ہے خدا کہ انسان کو موت آ جاتی ہے بیماری آ جاتی ہے بڑھاپا آ جاتا ہے کمزوری آ جاتی ہے یہ تین چیزیں نکال دیں تو ہر بندہ بدماش ہے اس کو پھر کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم مجبور ہی اسی وجہ سے اور آپ حیران ہوں گے کہ یہی تینوں خوشکبریاں ہیں جو جنتیوں کو جنت میں جاتے ہوئے دی جائیں گی سورے صحیح مسلم میں کتاب الجنت چپٹر میں حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ جنتیوں تمہیں مبارک ہو آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی نمبر ایک نمبر دو آج کے بعد تمہیں کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی نمبر تین آج کے بعد تم ہمیشہ جوان رہو گے یعنی تیس سال عمر احادیث میں آتی ہے کہ تیس سال ہی رہے گی عمر انسان کی جو جوانی کے عمر ہے کبھی بوڑے نہیں ہوگے تینوں چیزیں جنت پہ پہنچتے ہی اناؤسمنٹ کرتی جائیں گی اور چوتھی چیز جو اس سے بھی بڑی ہے ایک مؤمن کے لیے کیونکہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے نا کہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے یعنی جنت اس لیے کہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے مومن بچارہ ڈاڈر کے زندگی گزارتا ہے کہ ہی اس بات سے اللہ نراز نہ ہو جائے اس بات سے نراز نہ ہو جائے اچھا اب چوتھی کچھ خبری جو اس میں ہے نا نمبر ایک موت نہیں آئے گی نمبر دو بیماری نہیں آئے گی نمبر تین بڑاپا نہیں آئے گا ہمیشہ جوان رہو گے چوتھی یہ ہے کہ آج کے بعد اللہ تعالیٰ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا یعنی دنیا میں سب سے بڑی ٹینشن یہی ہے نا مراد کے آگے جو مرضی کرو جنت میں جو بھی کرو گے نا وہ حلالی ہوگا یہ جو شریعت کی پابندی ہے نا وہ یہاں پر ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے اس کے جب کہہ دیا قرآن حکیم نے کہ جو چاہو گے وہ ملے گا تو جو چاہو گے تو آپ قرآن حکیم اٹھا کے دیکھیں کہ اہل ایمان کو سونے کے کنگر پہنے جائیں گے دنیا میں آپ جناب میٹل کا کنگر نہیں پہن سکتے یہ بھی حرام ہے انگوٹھی بھی ایک چاہ ساڑھے چار ماشے کی لاؤ ہے وہ بھی چاندی کی اچھا ریشمی لباس ہوگا دنیا میں تو مرد کھلی ریشم حرام ہے اس قسم کی کئی چیزیں ہیں جو شریعت کی پابندیاں دنیا کے ساتھ لیٹڑ ہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کبھی نراض نہیں ہوگا یعنی مراد یہ ہے کہ اب تم جنت میں جو کچھ کرو گے نا اس ٹینشن کے بغیر کرو گے کہ کہیں اس بات یہ پتہ نہیں جائز ہے یا نجائز جو دل کرتا ہے کرو دنیا میں جو شخص اللہ کی مان کر گزارے گا اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے گا آخرت پھر اس کی مرضی کی ہوگی اور جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی جو کچھ اس کیلئے ہونا ہے جو bathtub اللہ تعالی موسیقی 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 موسیقی